اسلام علیکم دوستو آج کیسے وڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے موبیل فون کی جو نوٹکیشن بار ہے اس کو چینج کر کے اپنے فوٹو کو کیسے لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ میرے موبیل فون کی جو نوٹکیشن بار اس کو دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ نوٹکیشن بار بہت ہی سمپل سی ہے لیکن دوستو یہاں پہ میں اس کو چینج کر کے اپنی فوٹو بھی لگاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے نوٹکیشن کے جو آئیکن ہے ان کو بھی چینج کر سکتے ہیں ان کے کلرز کو بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ کو آپ کے موبیل فون کے اندر ایسا کوئی بھی اپشن نہیں ملتا لیکن الگ سے آپ کو ایک اپکیشن ڈالٹ کرنے پڑے گی تو آپ کو اس اپکیشن کا لنک جو ہے یہ ویڈیو کے ڈسکپشن میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ اس کو ڈالٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اس طریقہ کانڈر فیس ملے گا تو یہاں پہ آپ کو کچھ الوگ کرنے کے لیے اور کچھ سیٹنگز ملتی ہیں تو آپ نے تمام سیٹنگز کو یہاں پہ الوگ کر دینا ہے اون کر دینا ہے جب یہاں پہ تمام سیٹنگز کو اون کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اوکی کا بٹر ملتا ہے اور یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی جو نوٹکیشن بار ہے یہ یہاں پہ چینج ہو چکی ہے تو دوستو اب آپ نے اپنے فوٹو کو کیسے اس نوٹکیشن بار کے اندر ایڈ کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے نوٹکیشن بار کے آئیکن کو چینج کرنا ہے یا پھر کلرز کو چینج کرنا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کو ایک سیٹنگ ملتی ہے کلرز کی آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے جب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ کو پہلے نمبر پہ اوپشن ملتا ہے بیگراؤنڈ ٹیپ کا آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے جب یہاں پہ کلک کریں گے تو پھر سے ایک نیو پیج اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن ملتا ہے تیسرے نمبر پہ ایمیج کا آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے جب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو نیچے دو اوپشن ملتے ہیں تو یہاں پہ جو پہلا اوپشن ہے آپ نے اس کو سینٹر میں رکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے جو بلر والا اوپشن ہے آپ نے اس کو بالکل زیرو کر دینا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو اوپشن ملتا ہے ایمیج کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے گیرلی کو سلیٹ کر کے اپنی گیرلی کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا فوٹو سلیٹ کرنا ہے جیسا کہ یہاں پہ میں نے فوٹو سلیٹ کیا ہے اس کے بعد آپ کو اوپر ٹک کا اوپشن ملتا ہے آپ نے ٹک پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے فوٹو کو مکمل کروپ کرنا ہے کروپ کرنے کے بعد اوپر آپ کو اپشن ملتا ہے سلیٹ کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کی جو فوٹو ہوگی وہ آپ کے نوٹکیشن بار کے اندر ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں سے ڈن کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اگر دیکھ پائیں تو نوٹکیشن بار کے اندر آپ کا فوٹو بھی ایڈ ہو چکا ہے تو آپ دوستوں اس سے اپسکیشن کو یوز کر کے اپنے نوٹکیشن بار کے اندر اپنی مرضی سے فورٹو لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پہ دوستوں نیچے آپ کو نوٹکیشن بار کے کلرز چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو کر سکتے ہیں اگر آپ کو جو بھی سٹنگ یہاں پہ کرنا چاہیں